بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد وغرم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عمد اللہ الاسلام وقال اللہ تبارک و تعالی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین صدق اللہ العظیم بزرگان محترم اور عزیز دوستو اللہ تعالی نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے دین اسلام یہ ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے انسانی زندگی میں مختلف حالات آتے ہیں عمروں کے حساب سے آپ دیکھیں تو ایک زمانہ بچپنے کا ہوتا ہے پھر نوجوانی اور جوانی کا ہوتا ہے پھر ادھیڑی اور بڑھاپے کا ہوتا ہے اور یہ انسانی زندگی میں عمروں کا اختتام ہوتا ہے اس لیے کہ بڑھاپے کے بعد پھر کوئی اور زمانہ نہیں ہے یہی بڑھاپہ بڑھتا ہے تو آدمی شیخ فانی ہو جاتا ہے شیخ فانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ محتاج اور معذوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے کہ نہ آنکھ ساتھ دیتی ہے نہ داندھ ہوتے ہیں نہ جسم کے قواہ اور آساب اس کا ساتھ دیتے ہیں اور بسا اوقات زندگی انتہائی مشکل ہو جاتی ہے گھر کے لوگ سمحالتے سمحالتے پریشان ہو جاتے ہیں اور سمحالنے والوں کی منشاہ ہوتی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اٹھا لے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمروں سے اور ایسی زندگی سے پناہ مانگی ہے جس میں آدمی جا کر دوسروں کا محتاج ہو جائے اور زلت کی زندگی گزارے حضور نے دعا مانگی کہ عمر کا وہ حصہ جس میں آدمی دوسروں کا محتاج اور زلیل ہو جاتا ہے اے اللہ مجھے اس عمر سے اس زلت کی زندگی سے بچانا موت مانگنا منع ہے حالات آتے ہیں انسانوں پر اور اہل ایمان پر زیادہ آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انعشد البلا الانبیاء ثم الامثل فالامثل کہ سب سے زیادہ حالات سب سے زیادہ آزمائش اور امتحان انبیاء اکرام علیہ السلام پر آتے ہیں اور پھر جو اپنی عملی زندگی میں جتنا زیادہ نبیوں کی سنتوں سے عامال سے زندگی سے قریب ہوگا ان پر بھی حالات آئیں گے اس لیے اس زندگی میں حالات سے گھبرانا نہیں ہے آج پوری دنیا کے حالات آپ دیکھ لو جتنے مسلم ممالک ہیں سب پریشان اور ان کی پریشانیوں کا ایک بڑا سبب انہی ملکوں کے رہنے والے لوگ ہیں چاہے وہ حکمرانوں کی شکل میں ہو چاہے رعایہ کی شکل میں ہو لیکن سب سے زیادہ حالات اگر آپ دیکھو گے تو ان ملکوں میں ہے جن ملکوں کو نام دیا جاتا ہے اسلامی ملکوں کا اسلامی احکام سو فیصد نافذ ہو ایسا شاید آپ کو کوئی ملک ملے لیکن جن کو اسلامی ملکوں کہا جاتا ہے وہاں حالات ازمائش سب سے زیادہ ہے لیکن یہ حالات ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدنیا سجن للمؤمن وجنت للكافر کہ یہ دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے اور اللہ کی ربوبیت علوہیت اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والوں کے لیے جنت ہے جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں یہاں پر اللہ کے حکموں کے پابند ہیں ان کی زندگی آزادہ نہ زندگی نہیں ہے صبح صویرے سے لے کر کے رات سونے تک اللہ کے حکموں کے پابند ہیں فجر کی نماز پڑھنی ہوگی اور فجر کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے سے پہلے ہے صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ مرنے والے کو بھی نیند آ جاتی ہے میں نے اسی جگہ سے بارہا یہ بات کہی ہے کہ جب لوگ کسی ہسپٹل میں جاتے ہیں تو دن کے بارہ گھنٹے اور رات کا ایک بڑا حصہ مریضوں کی تکلیف سے کراہنے کی آواز جانے والے سنتے ہیں لیکن جب رات کا آخر حصہ ہوتا ہے تو تکلیف میں رہنے والا اور زندگی کی آخری سانسیں لینے والا بھی سو جاتا ہے اس وقت اللہ پاک کا حکم ہے کہ نرم گرم بستر چھوڑ کر کے اپنی خوبصورت فرما بردار بیوی کا پہلو چھوڑ کر کے آدمی اٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی نقل کی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو صبح کے اول وقت میں میرے لیے دو رکعت نماز پڑھ لیا کر میں دن بھر تیرے کاموں میں تیری کفایت کروں گا تیرے کاموں کو آسان کر دوں گا دن بھر تیری مدد کروں گا اور تیرے سینے کو غینا سے بھر دوں گا اور اگر تُو نے صبح کا اول وقت بستر پر گزارا میری بارگاہ میں کھڑا نہیں ہوا تو میں تیرے سینے کو فقر اور محتاجگی سے بھر دوں گا اور تُو میری مدد سے محروم رہے گا حالات آتے ہیں لیکن انسان جو مسلمان ہے اور ایمان رکھتا ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ صبح اٹھنے سے لے کر کے رات سونے تک اللہ کے حکموں کی تعمیل کرے آزادہ نہ زندگی نہیں گزار سکتا زندگی کے ہر شعبے میں اسے اللہ کے حکموں کی تعمیل کرنی ہوگی اور ہمیں جو دین اللہ پاک نے عطا کیا ہے یہ ہر اعتبار سے کامل و مکمل پوری دنیا میں حالات ہیں اور ہم حالات سے مایوس نہیں ہوتے کہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا میں کمزور ہو سکتا ہوں بے سہارہ بے آسرہ ہو سکتا ہوں میں غریب اور قلاش ہو سکتا ہوں لیکن جس ذات پر میرا ایمان ہے میں جس اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں اپنا کارساز مانتا ہوں اپنا پروردگار مانتا ہوں وہ ہر اعتبار سے غالب ہے تمام تر قدرتیں اور طاقتیں اسباب اور وسائل سب اس کے پاس ہے وہ حالات کا اسباب کا وسائل کا افراد کا مہتاج نہیں ہے اس کا ایک حکم وہ ہوتا ہے جو پوری کائنات میں نافذ ہوتا ہے اِذَا قَضَى عَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَقُونَ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں ہونے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو فرماتے ہیں کن یعنی ہو جا ہم ہو جاتا ہے اللہ اسباب کے مہتاج نہیں ہے تو ہم اہل ایمان کبھی بھی حالات سے نہیں گھبراتے اسی لئے آپ دیکھو گے آج اس دنیا میں حالات سے پریشان ہو کر کے حالات سے تنگ آ کر کے سوسائٹ کرنے والوں کی تعداد اگر آپ کو ملے گی تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان سے محروم ہیں جن کا ایمان اللہ پر نہیں ہے جو اپنے لئے اسباب اور وسائل کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور جب اسباب اور وسائل سے محروم ہو جاتے ہیں حالات سے تنگ آ جاتے ہیں تو وہ سوسائٹ کر لیتے خودکوشی کر لیتے جس کے پاس ایمان ہوگا وہ کبھی سوسائٹ اور خودکوشی نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ پاک کا فیصلہ اصل ہے اور ایمان جن چیزوں پر لائے جاتا ہے ان میں سے ایک سب سے بنیادی چیز تقدیر ہے کہ میرے پروردگار نے میرے لیے جو فیصلہ فرمایا ہے یہ میرا نصیب اور مقدر ہے ایک شخص جو حالات سے بلکل پریشان ہو اور تنگ آ چکا ہو آپ اسے صرف ایک جملہ کہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے یہی مقدر تھا یہی ہمارا نصیب اور تقدیر ہے یہ ایک جملہ جو نصیب اور تقدیر سے تعلق رکھتا ہے اس کی تسلی کے لیے بہت کافی ہے وہ ایک جملے سے مطمئن ہو جاتا ہے وہ کبھی خودکوشی کرنے کی طرف نہیں جاتا خودکوشی وہ کرتے ہیں جو ایمان سے محروم ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے خودکوشی وہ کرتے ہیں جن کے پاس ایمان نہ ہو یا اتنا کمزور ایمان ہو کہ وہ اسے خودکوشی سے نہ رکھ سکے آپ دیکھ لو پوری دنیا میں سوسائٹ کرنے والوں کی تعداد آپ دیکھو گے تو اس میں مسلمان نہیں ملیں گے ہم حالات سے تنگ آ جاتے ہیں لیکن مایوس نہیں ہوتے مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا اور ہم اللہ کی ربوبیت پر اللہ کی علوہیت پر اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تو یہ دنیا اہل ایمان کے لیے قید خانہ ہے یہاں آپ کو پابندی کی زندگی گزارنی ہوگی آپ آزاد نہیں ہے عبادت کہو معاملات کہو معاشرت کہو معیشت کہو ہر قدم پر آپ اللہ کے حکموں کے تابعے ہیں اور انسانی زندگی میں خوشی کا موقع بھی آتا ہے غمی کا موقع بھی آتا ہے تنگی کا موقع بھی آتا ہے فراخی کا موقع بھی آتا ہے بیماری کا موقع بھی آتا ہے صحت مندی کا زمانہ بھی ملتا ہے یہ عزت کا زمانہ بھی ہوتا ہے زلت کا زمانہ بھی ہوتا ہے یہ سب حالات آتے ہیں ان حالات میں اللہ کے تابع دار ہو کر کے زندگی گزارنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی ہمیں اسی بات کا درس اور سبق دیتی ہے اللہ کی یہ بہت برگزیدہ بن دیتے ہیں اللہ نے حضرت ابراہیم کو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ابو الانبیاء قرار دیا آپ کی نسلوں میں دس ہزار سے زائد انبیاء کرام علیہ السلام آئے کسی ایک شخص کے لیے حافظ قرآن ہو جانا عالم دین ہو جانا قاضی اور مفتی ہو جانا بہت فخر کی بات ہے مذہبی اور دینی اعتبار سے چے جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت کا مقام عطا کرے کسی کو صحابیت کا مقام عطا کرے اور کسی کو نبوت اور رسالت کا مقام عطا کرے یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انام ہے اور جن کو اللہ نے نبوت اور رسالت سے نوازہ اور سرفراز فرمایا ان سے ساری انسانیت مل کر کے درجات اور مرتبے میں مقابلہ نہیں کر سکتی بارہا یہ بات میں نے کہی ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی جو قربانیوں سے بھری ہوئی ہے جو سبق ہمیں مل رہا ہے وہ یہ کہ اللہ کے حکموں کی تعمیل میں ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار اگر موقع آئے گا اللہ ہم سے ہماری زندگی مانگے گا تو ہم زندگی بھی دینے کے لیے تیار ہیں اور وہ زندگی جو اللہ کے حکموں کی تعمیل میں خرچ ہو اللہ کے حکموں کی تعمیل میں قربان ہو اس سے بہتر زندگی کچھ نہیں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے زندگی دے اور شہادت کی موت عطا کرے اور پھر اللہ مجھے زندگی دے پھر شہادت کی موت عطا کرے اللہ مجھے پھر زندگی دے اور پھر شہادت کی موت عطا کرے حضور کی تمنا ہے ہم کبھی مرنے سے نہیں ڈرتے موت برحق ہے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بستر مرگ پر تھے اس وقت تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ان بزدلوں کو دنیا میں رہنے والے انسانوں کو بتا دو کہ اگر میدان جنگ میں موت آتی تو خالد ابن ولید کسی بوڑی عورت کی طرح بستر پر نہیں مرتا خالد ابن ولید کی صیرت اٹھا کر کے دیکھو جب تک کسی لشکر میں رہے کبھی شکست نہیں ہوئی اور ان کے نام سے لوگ خوف کھاتے تھے اور جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تیر تلوار نیزے کے زخم نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے اور ظاہر بات ہے اللہ کی تلوار کون توڑ سکتا تھا میدان جنگ میں موت نہیں آئی موت کی تلاش میں میدان جنگ میں سامنے سے گھستے تھے پیچھے نکل جاتے تھے اور پیچھے سے آتے تھے آگے نکل جاتے تھے کوئی راستہ روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا لیکن موت بستر پر آئی کہنے لگے دنیا میں بزدلوں کو بتا دو کہ اگر میدان جنگ میں موت آتی تو خالد ابن ولید کسی بڑی عورت کی طرح بستر پر نہیں مرتا موت تو برحق ہے جو وقت لکھا ہے اس وقت پر آئے گی کوئی نہیں روک سکتا لیکن وہ زندگی جو اللہ کے حکموں کی تعمیل میں کام آ جائے وہ شاندار اور کامیاب زندگی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا کی اور پھر اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا خطاب دیا تھا دل میں بیوی کی بچے کی محبت آئی اللہ نے قربانی مانگی امتحان لیا حضرت ابراہیم نے بیوی بچوں کی قربانی دی کہ وادی غیر زیزرہ میں چھوڑ دیا ایک وقت آیا اللہ نے بیٹے کی قربانی مانگی حضرت ابراہیم تیار ہو گئے اور یہ تکبیر اور تشریق جو ہم نو زلحجہ کی فجر سے لے کر کے تیرا زلحجہ کی اثر تک پڑھتے ہیں اس میں یہی پیغام ہے یہی پیغام ہے کہ جب اللہ کے حکموں کی تعمیل میں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے مشورہ کیا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں مازت انی ارا فی المنام انی ازبحک فنزر مازا ترا تیری کیا رائے ہے بیٹے نے کہا یا اب تفعل ما تُعمر ستجدونی انشاءاللہ من السابرین بیٹے نے جواب دیا اور جواب بھی وہی تھا جو مستقبل میں ہونے والا نبی ہی دے سکتا تھا زندگی کس کو عزیز نہیں ہوتی لیکن حضرت اسماعیل جو بچے تھے انہوں نے کہا تھا آپ اللہ کے حکموں کی تعمیل کیجئے اور مجھے آپ سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے تفصیلی واقعہ ہے وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا حضرت ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھی بیٹے کو آندھے مو زمین پر لٹا دیا سر کے بالوں سے سر اٹھا کر کے گلے پر چھوری رکھ دی اور گلے پر چھوری رکھنا تھی چلانے کا ارادہ تھا آسمان میں شور مجھ گیا فرشتوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر فرشتوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتوں کی آواز سنی تکبیر کی شکل میں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر تو جواب میں کہا تھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر فرشتوں کو اللہ کی اس حکم کی تعمیل پر حیرت تھی اور ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر رہا تھا اللہ کے حکموں کی تعمیل میں فرشتے پکار اٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہی عبادت کے لائق ہے اس کی ہر بات کی تعمیل ہوگی ایک بیٹا تو کیا ہے اگر اللہ مجھے سو بیٹے دے تھا اور سو بیٹوں کی قربانی مانگتا تو میں اللہ کے حکموں کی تعمیل میں اپنے سو کے سو بیٹوں کو قربان کر دیتا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام علیہ السلام نے جب فرشتوں کی تکبیر سنی اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر اپنے والدیں محترم کی تکبیر اور تحلیل سنی کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو حضرت اسماعیل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد دل میں یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں میری قربانی اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا اللہ کی بارگاہ میں باپ بیٹے کی یہ تعمیل اور قربانی شرف قبولیت کا مقام پائے گی نہیں پائے گی لیکن جب فرشتوں کی آواز اور اپنے والد کی تحلیل اور تکبیر سنی تو حضرت اسماعیل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد یقین ہو گیا کہ میری قربانی انشاءاللہ ضرور قبول ہو گئی تمام تعریفیں اللہ کے لئے یہ تکبیرِ تشریخ ہے جو اس بات کا پیغام دیتی ہے جسے ہم فرض نمازوں کے بعد مسجد میں بہاوازِ بلند پڑتے ہیں وہ اسی بات کا پیغام دیتی ہے کہ قبریائی بڑائی عظمت اور تقدس سب کچھ اللہ رب العالمین کے لئے ہم تو اس کے بندے ہیں ہر حکم کی ہمیں تعمیل کرنی آج اس موقع پر جب پوری دنیا میں مسلمانوں پر حالات ہیں ماضی میں بھی تھے آج بھی ہیں کل بھی رہیں گے ہم کبھی حالات سے گھبراتے اور مایوس نہیں ہوتے لیکن ان حالات میں ہمیں قربانی دینی ہوگی آج پوری دنیا میں جتنے مسلم ممالک ہیں حالات سے دوچار ہم اپنے ملکوں میں حالات سے دوچار ہمارے شاعر کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے مسجدوں کے بنانے پر پابندی ہے مدارس کے لئے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے اسلام کو دیش نکالا دینے کی ساری تیاریاں اور کوششیں ہو رہی ہیں آج حالات ایسے ہیں کہ ہمیں مذہبی احکامات کی تعمیل سے بھی روکا جا رہا ہے موجودہ فرقہ پرست حکومتیں ایسے قوانین بنا رہی ہیں کہ ہم قربانی بھی نہ کر سکے اسی دیش میں یوپی کے ایک زلے کے اندر ایسی پابندی ہے کہ آپ بکری بھی زیبانی کر سکتے گھروں سے جانور کھول کر کے لے جائے جا رہے ہیں آپ اندازہ کریں کہ اس ملکوں میں اسلام کے خلاف کس جنہوں کی شادی سے ہو رہی ہیں لیکن ہم مایوس نہیں ہیں کسی کا اقتدار ہمیشہ نہیں رہا کسی کا اقتدار ہمیشہ نہیں رہا اقتدار آتا ہے اور جاتا ہے صدا اقتدار اور حکومت اللہ رب العالمین کی وہ کسی رہت نے کہا ہے نا رہت اندوری نے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے جو آج برسرے برسرے مسند ہیں کل نہیں ہوں گے جو آج برسرے مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے اقتدار آتا ہے جاتا ہے کسی کا اقتدار ہمیشہ نہیں رہا اور تاریخ اپنے آپ کو دوراتی ہے اگر راہت اندوری کا شیر نہیں سمجھ سکتے تو آپ میرا یہ جملہ یاد رکھنا تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دوراتی ہے کل ہم جہاں تھے آج تم وہاں پر ہو اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ جہاں آج تم ہو ہم رہیں گے اور ہماری جگہ تم رہو گے تاریخ اپنے آپ کو دوراتی ہے ہم کبھی مایوس نہیں ہوتے لیکن آج ضرورت ہے اس ملک میں بسنے والے انسانوں کے لئے اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے لئے قربانی کی اور وہ قربانی ہمیں دینا ہے عید العزہ کا حضرت اسماعیل کی قربانی کا حضرت ابراہیم کا عمل ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہم اقلیت میں ضرور ہیں لیکن ہندوستان کی دوسری سب سے بڑی اکثریت ہے ہمیں مٹایا نہیں جا سکتا مٹایا نہیں جا سکتا قانون سب کے لئے قانون ہے اچھے اچھوں کی گردن نہ پی جاتی ہے اور بڑے بڑے رستم اور بڑے بڑے سہراب جیلوں کی سلاحوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں حالات بدلتے دیر نہیں لگتی اس لئے ہم مایوس نہیں ہیں لیکن ہمیں اسلام کے لئے اور امت مسلمہ کے لئے قربانی دینی ہے ہم اپنے لئے نہ جیئے ہم اللہ کے لئے جیئے اور اللہ کے مخلوق کے لئے جیئے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم کہیں انہ سلاتی ونسوکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو وبذالکہ امرت وانا اول المسلمین آج حالات ہیں ہم پر ہمیں جانوروں کے نام پر ہمیں مسلمان ہونے کی وجہ سے مار مار کر کے ختم کر دیا جا رہا ہے موب لنچنگ ہے حالات اس طرح کے ہیں برسر اقتدار حکومت کو چاہیے تھا کہ اس پر روک لگاتی قدغن لگاتی لیکن ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ حکومت ایسے لوگوں کی سرپرستی کر رہی ہے اور ایسے لوگوں کو ہوا دے رہی ہے ملک میں لا قانونیت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہم مایوس نہیں ہیں کہتے نا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے جو آج ہمیں صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے مار رہے ہیں وہ لوگ کل تمہیں بھی ماریں گے اگر ہم محفوظ نہیں ہے تو تم بھی محفوظ نہیں ہوں اگر دیش سے محبت ہے ہمدردی ہے تو قانون کو باقی رکھنا ہوگا قانون کو نافذ کرنا ہوگا ورنہ آج جن کے ہاتھ ہمارے گریبانوں تک ہیں کل آپ کے اور آپ کی اولادوں کے گریبانوں تک ہوں گے آپ اسے لکھ لیجئے نوشتہ دیوار ہے دیوار پر لکھی ہوئی بڑی تحریر ہے کہ کمزور آنکھ رکھنے والا بھی اسے دیکھ اور سمجھ سکتا ہے اس لیے ان حالات میں ہم مایوس نہیں ہیں اللہ بڑا کارساز ہے ہمیں صرف حضرت ابراہیم اسمائیل کی اس عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے ہم اس دنیا میں اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے اس دنیا میں اپنے لیے نہیں اللہ کے حکموں کی تعمیل کے لیے اور بندوں کی خیرخواہی کے لیے جیتے اگر ہم نے یہ پیغام یہاں سے لے لیا تو انشاءاللہ آنے والے دن ہمارے ہوں گے اور تاریخ اپنے آپ کو دوراتی ہے ہم مایوس نہیں ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين صفحہ دلستہ کر لیں